اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے ٹاپکس میں ہم نے گیسز کی پراپرٹیز کو ڈسکس کیا اب ہم گیسز سے ریلیٹڈ لاز کو سٹارٹ کریں بوائلز لاز سے سٹارٹ کرتے ہیں رابر بوائل ایک کمیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیلوسفر، فیزیسٹ اور انوینٹر بھی تھا سکسٹین سکسٹی ٹو میں رابر بوائل نے اپنے ورک کے دران گیسز کے پریشر، والیم اور تیمپریچر میں ایک سپیسیفک ریلیشنشپ کو observe کیا اور اس observeحشن کو اس نے لاز کی صورت مرپین پیش کیا ہماری common observation ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو پریس کرتے ہیں تو اس کا والیم کم ہو جاتا ہے سیم اسی چیز کو رابر بوائل نے گیسز میں observe کیا اور اپنا لاز کیا کہ جب ہم گیسز کا پریشر پلائی کرتے ہیں پر تو اس کا والیم کم ہو جاتا ہے اور جب ہم پریشر کو ریلیز کرتے ہیں تو گیسز کا والیم بھی انکریز ہو جاتا ہے وائلز اللہ کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اگر ہم تیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھیں اور پریشر کو بڑھائیں تو گیسز کا والیم کم ہو جائے گا اور اگر ہم پریشر کو کم کریں تو گیسز کا والیم بھار جائے گا یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہیں ایک کو کم کرنے سے دوسرا زیادہ ہو جاتا ہے وائلز اللہ کے لیے میتھمیٹیکل ایکسپریشن اس طرح سے لکھا جاتا ہے پریشر انورسلی پروپورشنل ٹو والیم یعنی وان اوور والیم وان اوور والیم یہ انورس سائن کو شو کرتا ہے پروپورشنیلٹی کے سائن کو ختم کر کے ہم کانسٹنٹ لگائیں گے تو پریشر از اکول ٹو کے اوور والیم آ جائے گا اور پریشر اور والیم کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو وہ از اکول ٹو کے ہوگا تو کے از اکول ٹو پی وی یہ وائلز اللہ کے لیے ایک دوسرا ایکسپریشن ہے مطلب یہ کہ اگر ہم کانسٹنٹ ٹمپریچر پر ایک گیس لیں تو اس کے پریشر اور والیم کا پروڈکٹ ہمیشہ کانسٹنٹ لہے گا اب ہم وائلز اللہ کی ایکسپریمنٹل ویریفکیشن کی طرف چلتے ہیں اس کے ایکسپریمنٹل ویریفکیشن کو ہم اس اینیمیشن کے ذریعے سے سمجھیں گے ہم ایک سلنڈر لیتے ہیں جس کے اندر کوئی گیس ہے اس سلنڈر کے اوپر ہم ٹو اٹماسفیرک پریشر اپلائے کرتے ہیں ٹو اٹماسفیرک پریشر اپلائے کرنے پر اس گیس کا جو والیم ہے وہ وان ڈی ایم کیوڈ ہے پھر ہم کچھ دیر کے بعد اسی گیس کے اوپر پریشر بڑھا کر فور اٹی ایم کر دیتے ہیں اور فور اٹی ایم پریشر اپلائے کرنے پر اس گیس کا والیم وان بائی ٹو ڈی ایم کیوڈ ہو جاتا ہے یا 0.5 ڈی ایم کیوڈ ہو جاتا ہے پھر ہم مزید پریشر اپلائے کرتے ہیں سکس اٹی ایم پریشر اپلائے کرتے ہیں اور 6 ایٹی ایم پریشر اپلائی کرنے پر اس گیس کا والیم مزید کم ہو کر 1 بائی 3 ڈی ایم کیوب یا 0.33 ڈی ایم کیوب ہو جاتا ہے وائلزلا کی سیکنڈ ڈیفنیشن کو ریکال کریں کہ پروڈکٹ آ پریشر اینڈ والیم فارے گیس is always constant فرسٹ گیس کے کیس میں پریشر 2 ایٹی ایم ہے اور والیم 1 ہے تو ان دونوں کا پروڈکٹ 2 آتا ہے سیکنڈ کیس میں پریشر 4 ایٹی ایم ہے اور والیم 1 بائی 2 ہے ان دونوں کا پروڈکٹ بھی 2 آتا ہے اور تھرڈ کیس میں پریشر 6 ایٹی ایم ہے اور والیم 1 بائی 3 ہے تو ان کا پروڈکٹ بھی 2 آتا ہے تو اس طرح سے یہ کلکولیشن وائلزلا کو ویریفائی کرتی ہیں وائلزلا کو آپ ریسپیریٹری پروسس سے یاد رکھ سکتے ہیں جب آپ انہیل کرتے ہیں تو لنگس پر پریشر کم ہو جاتا ہے جسے ان کا والیم انکریز کر جاتا ہے اور جب آپ ایکزیل کرتے ہیں تو ریبز لنگس پر پریشر ڈالتی ہیں اور پریشر ڈالنے سے لنگس کا والیم کم ہو جاتا ہے نیکس ٹاپک میں ہم چارلزلا کو ڈسکس کریں